ایک سے دو روایتیں تاکہ ماہ مبارک شابان کی رحمتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل حل کر سکیں اور چونکہ شب جمعہ بھی آج ہے یادہ اسی عنوان سے ایک روایت آپ کے سپرک کر دی جائے کہ ماہ مبارک شابان یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی اندر میں نے کلرس کیا کہ تین عمال کی خاص تعقید وارد ہوئی ہے روایتوں کے اندر ایک ماہ مبارک شابان کا روزہ دوسرا ماہ مبارک شابان کا استغفار اور تیسرا ماہ مبارک شابان کے اندر صدقہ دینا یہ تین اہم ترین عمل ہے جس کی شوق تشویق دلائی گئے اس ماہ مبارک کی ادبار سے اور خاص طور پر فوکرس کیا یہ اور بارہاں معصومی کی روایت کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ ان عمال کو ماہ مبارک شابان کے اندر انجام دیا جائے اب امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اگمتہ درود پڑھئے محمد وعال محمد اللہ صلی اللہ محمد وعال محمد کہ جونس ایک سس ماہ مبارک شابان کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے کیا رضا ملے گا یہ اب آنٹھو امام کا جملہ ہے جو ماہ مبارک شابان کے روزہ دار کے اعتبار سے کہ جو اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ جنت کا حق دار بھی ہوتا ہے جنت میں داخل بھی ہو جاتا ہے اور پھر جملہ کہ جو ستر مرتبہ اس مہینے کے اندر استغفار کرتا ہے کل میں نے عرص کیا تھا شیخ عباس قمی نے مفاتح الجنان کے اندر باقعہ جو طور پر لکھا اور روایتوں کے جملے ہیں کہ کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر ستر مرتبہ استغفار کرے خدا کی بارگاہ میں استغفار کا سوال کرتے ہیں مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اب آنٹھ پہ امام کا جملہ جو ستر مرتبہ استغفار کرتا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر پروردگارِ عالم اسے کیا عجر کرے گا فرمایا اسے روزِ قیامت پیغمبرِ خدا کے ساتھ محشور کیا جائے گا آپ ذرا گور کیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ روزِ قیامت پروردگارِ عالم ہمیں اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ محشور کرے بلکہ ہماری دعاوں کے اندر بھی ہے ابھی جو میں نے دعا مانگی خدبے کے ساتھ اللہم ارزکنا فِ الدنیا زارت الحسین وفِ الاخرت شفاعت الحسین کہ پروردگار ہمیں اس دنیا کے اندر زارتِ امام حسین سے سرپراز فرما روزِ قیامت شفاعتِ امام حسین سے سرپراز فرما اور روزِ قیامت امام حسین کے پرچم کے سائے کے اندر میں محشور فرمانا اس دروازے سے داخل کرنا جو امام حسین کا دروازہ ہے ہمیں زندگی بار امام حسین پر گریہ کرنے والوں میں شمار فرما ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سال کے اندر ایک مرتبہ مہینے کے اندر ایک مرتبہ دن میں ایک مرتبہ گھنٹے میں ایک مرتبہ ہر لمحے امام حسین کے ظاہروں میں شمار فرما ہم دعا کرتے ہیں اہلِ بیت کی شفاعت کے ساتھ محشور ہونے کی فرمایا جو اس مہینے کے اندر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہے روز قیامت پیغمبر کے ساتھ محشور کیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ روایت آگے بڑھتی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنا جس میں استغفار کرنا پھر فرمایا کہ پروردگار عالم ان عمال کو انجام دینے والوں کے لئے ایک عزت و شرف رکھے گا کہ روز قیامت لوگ دیکھ کر انہیں پریشان ہو جائیں گے کہ کیا عزت و شرف پروردگار عالم نے عطا کیا ہے آپ ذرا غور کیجئے ایک عمل صدقہ دینا ایک عمل روزہ رکھنا ماہ مبارک کے شامان جس مہینے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں پروردگار عالم نے ہماری سانسوں کو بہال لکھا ہوا ہے پروردگار عالم نے ہماری زندگی کی سانسیں دی ہوئے ہیں اس مبارک مہینے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ایک روزہ ایک استغفار کا عمل پیغمبر کے ساتھ محشور ہونے کا سبب بن سکتا ہے روزہ قیامت عزت و شرف حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے اب یہ ہم پر منحصر ہے کیا یہ اپنی زندگی کے ان لمحات میں سے آیا پانچ منٹ یا دس منٹ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے لئے ہم الگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے